دیکھیں اس میں چار پانچ ایشیوز آپ نے ریز کیے ایک ایشیو یہ ریز کیا کہ مارش سیشن ہو گیا کچھ سکولو نے ایگزیمز کنڈکٹ کیے اور کتابیں بھی نئی دے دی دی وائر پرپریٹری ایگزیمز جو ہماری نالیج میں ہے لیکن فارملی جو ان کو ایگزیم کرنے ہیں جن کی ویلیڈیٹی ہوگی وہ مارش سیشن میں ہوگی دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے تیار ہوتے تھے مارش ٹو ناؤمبر وہ تیار ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں وہ بھی تیار تھے دی ور پرپیرڈ فار دی ور کمپلیٹلی پرپیرڈ آج اس سال ہم نے تو ٹو ٹوینٹی ڈیز انسٹوشنل ڈیز کیے تو ہمارے بچے پورے تیار تھے چونکہ ڈیسیجن ہوا گورمنٹ کا تو ہمیں مارش میں اگزام دینا ہے اگر کوئی بچہ جو نائنٹھ میں جس کو نائنٹھ کا ایکزام مارش میں دینا ہے وہ ٹینٹھ کی بھی پرپیریشن کرتا ہے اس میں کوئی عرش نہیں ہے سپوز میرا بچہ بھی ہے گھر میں وہ نائنٹھ ہیس پھلی پرپیرڈ ہیس سینگ کہ آئی ویل گو فار دی ٹینٹھ اس نے ٹینٹھ کی کتابیں لائے اپنی آپ کو ایڈوانس میں لرننگ کرنے کے لیے تو اس میں کوئی دکرت نہیں ہے لیکن جو ویلڈ اگزام ہوگا اس میں جو سٹکیٹ نکلے گی اس میں ڈیٹ مارش کا ہوگا یہ پرپیریٹری اگزامز ہوتے ہیں کئی سکول انہیں کیے ہیں تو کوئی پیرنٹ یہ بھی کہہ سکتا مجھے بھی دسویں کی کتابیں دیتے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ پور پرفانس بچوں کی طرف سے ان ویڈنگ بکس کے طریب وہ دکھاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا جو ہماری جو پور ریڈنگ کپیسٹیز ہیں وہ ہم نے ہم نے جب اس سال سکول کھولے تو ہم نے اس سکول کو ایر اپ اکیڈیمک اس سال ایر اپ اکیڈیمک ایکسلنس اور ایر اپ ٹرانس پارمیشن جو ہم نے ان کو کوشش کی فیل کرنے کی اگر آپ ریٹنگ دیکھیں گے کیا نام ہے جو ریٹنگ کرتے ہیں نیس ریٹنگ جو ہماری ہوئی ہے Jill has jumped from 18th position to 7th ھوٹھوئی نمبر پہ آئے گئے جو نیشنل لیول پہ جو ہماری لرننگ کی جو یہ سروے ہوتی ہے we have jumped from 18th to 8th اور 3rd اور mathematics میں کچھ تیسری یا پانچوئی پوزیشن پہ ہم آئے ہیں تو وہ ہمیں جب ہمیں جب ہے تو وہ نام پھلیم کپیسٹیز ہیں تو ان کو کوشش کر رہے ہیں جب ہمیں جب کیسل کرنے کی باقی یہ ایک continuous process ہے ہم کیسے اپنے بچوں کا جو curriculum ہے یا reading habits یا library days increase کرنے کے لیے we are planning and we will be filling these learning habits یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کہیں ایک سکول جو ہے اس میں ایک ہی کلاس میں کہیں ایک بچے جو ہے جسٹ کیے جاتے ہیں کافی زیادہ کمی ہے یہاں پر جو accommodation ہے بچوں کے لیے تو اس کے لیے کوئی اقدامات آپ اٹھا دیں گے دیکھیں اگر آپ statistics دیکھیں گے جو ہمارے پاس resources ہے وزاویز buildings ہمیں basically زیادہ buildings ہیں we have surrendered 666 buildings to other departments جو ہماری legacy میں آئے تھے سکول جو کسی بنیاد پہ کہیں کئی گاؤں میں دو دو بلڈنگیں بنائی گئی ہیں کئی گاؤں میں کم بلڈنگیں تھیں تو اس سب کو rationalize کرنے کے لیے we are clubbing سکول بھی ہم نے club کیے ہیں اور جہاں single room class یہ single room schools ہیں وہ ہماری priority میں ہیں اگلی next five year جو ہمارا plan ہے اس میں ہم نے ان سب کو phase manners میں اٹھایا ہے تاکہ ہم جو سکول جو single classroom schools ہیں ان کو minimum پانچ یا چھے کلاس رومز ملنے چاہے اور جہاں زیادہ کمی ہے وہاں ہاں ہی آردہ کلاس رومز جے کے بوس نے ریسنٹلی ایک آرڈر نکالا تھا جس میں پریویٹ سکول کو بدایا گیا تھا کہ یہ آرڈر جس میں بوس کی ہی کتابی ہوگی تو کب سے وہ شروع ہوگا؟ وہ اس سیشن، وہ اگست میں آرڈر نکلا تھا تو اس سیشن سے وہ شروع ہوگیا مرے پاس فگرز نے وی وونٹ بی ڈسکلوزنگ دیس فگرز بکاز ایف وی ڈسکلوز سچ فگرز تو دیٹ ویڈ بی آنکوریجنگ تینک فار آدھر سٹوڈنٹس ہر سکول میں کونسلنگ سیل بنی ہے انٹی ٹیبکو انٹی ڈرگ انٹی ٹیبکو یہ نا کمپینز چل رہی ہیں نشا مکت بھارت جو ابیان ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ویڈن در ریڈیس آف 500 میٹر کوئی بھی جو شاپ ہوگا سکول کے باہر وہاں ٹیبکو نہیں سیل کیا جائے سب جیڈی کے بارے میں پتا ہی ان کو اٹیش ہے کون جیڈی صاحب وہ آپ کو پتا ہے that i have given وہ میں نے ویڈو بھی شیئر کیا تھا you know what were the circumstances for why he has been attached مکت بہتا ہے پیش that کیا تھا مکت بہتا ہے